پختونخواہ اور پنجاب کے بعد وفاقی زیر انتظام ہسپتالوں کے نچکاری کا فیصلہ کر لیا گیا وفاقی سرکاری ہسپتالوں میں مفت ٹیسٹ اور دوائیں اب نہیں ملے کابینہ نے فیڈرل ایم ٹی آئی آرڈیننس دو ہزار بیس ڈرافٹ کی منظوری دیتی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانے گے سبا بجیر سے سبا بجیر اپڈیت کی جائے گا اس فیصلے کے حوالے سے مزید کابینہ کی جانب سے ایم ٹی آئی ایک دو ہزار بیس کی ڈرافٹ کی منظوری دیتی گئی ہے اور چار ماہ قبل ہی اس ڈرافٹ کی منظوری دیتی تھی لیکن اب بعض آفتہ طور پر یہ نوٹفیکشن جاری کیا گیا ہے جس سے تمام جو سرکاری اسپتال ہیں یا جو ٹیچنگ اسپتال ہیں ان کو ایک طرح سے پرائیویٹ ہی کیا گیا ہے کیونکہ ایم ٹی آئی سے جتنے بھی جو مسائل ہیں یا جو بھی ایشیوز ہوں گے اسے تمام جو ڈاکٹرز ہیں اور ان کی کمیٹی ایک ہے وہ ہاسپٹلز میں بنائی جائے گی وہی کمیٹی تمام جو مسائل ہیں ان کا حل دھونڈے گی اس کے علاوہ تمام اکتیارات جو ہیں وہ ٹیچنگ ہاسپٹلز اور اپنا اسپتالوں کو دیئے گئے ہیں جبکہ اسی حوالے سے جب ڈاکٹرز سے ہماری بات چیت ہوئی اور انتظامیہ سے بات چیت ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جتنے بھی سرکاری اسپتالوں میں ٹیسٹ کیے جاتے ہیں چاہے وہ سٹی سکین ہو یا مختلف ٹیسٹ ہو یا عدویات جو مختلف میں فرام کی جاتی ہیں لیکن ایم ٹی آئی ایکٹ آنے سے وہ تمام ایک طرح سے پرائیویٹ ہو جائیں گی اور مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈاکٹرز کو دیکھا جائے تو ڈاکٹرز کے لیے بھی یہ بہت مشکل برحلہ ہوگا کہ ایم ٹی آئی ایکٹ آنے کے بعد سوا بجیر یہ بتائے گا کہ اس آرڈیننس کی منظوری تو ہو گئی ہے اس کو نافذ العمل کرنے کے حوالے سے کیا کچھ اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے جی برکل اس کو بہت جلد ہی سامنے لائے جائے گا اور وزارت سہت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے ہی یہ نوٹفیکشن سامنے آیا گا تو اس کے بعد اسپتالوں میں تمام تر سہولیات جو ہیں وہ دی جائیں گے سوا بجیر ساتھ رئے گا اسی بارے میں بات کریں گے ایڈیٹر ہل زاہد چودری صاحب موجود ہیں زاہد صاحب یہ بتائے گا کہ ایم ٹی آئی آرڈیننس سو ہزار بیس کی منظوری تو دے دی گئی ہے اس آرڈیننس سے اصل میں ہونے کیا جا رہا ہے آجی یہ جو پی ٹی اے کی حکومت ہے اس کی جانب سے سب سے پہلے جو ہے وہ خیبر پختون خواہ میں جو ہے وہ اس میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹوشن ایکٹ کا جو ہے بنفاذ عمل میں لائے گیا تھا چند سال پہلے اور تمام جو کے پی کے ٹیچنگ استفتال ہیں ان کی عملن نجکاری کر دی گئی تھی اور ان پر جو بورڈ آف گویرنرز کی شکل میں جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہے وہ بٹھا دیا گئے تھے وہ جو تمام انظامی اور مالی اختیارات کے حامل تھے اور اس کے ساتھ ہی جو سرکاری ملازمت کا جو ایک سٹرکچر ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے کے پی میں جو ہے وہ بری طرح سے یہ تجربہ جو ہے وہ ناکام رہا اور وہاں پہ بیشتر جو سینئر کنسلٹرز ہیں جو پروفیسر صاحبان ہیں وہ چھوڑ کر چلے گئے اور اب ملک بھر میں جو ہے وہ حکومت قائم ہونے کے بعد پنجاب میں جو ہے وہ گزشتہ برس یہی تجربہ جو ہے وہ دھورائے گیا یہاں پہ بھی میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹوشنز ایکٹ جو ہے وہ اس کا نفاظ کر کے پنجاب کے جو ٹیچنگ اسٹال ہیں ان کی نیچکاری کا کی کوشش جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے اور اس پر ابھی عمل ہو رہا ہے اور اب اس کے ساتھ ساتھ وفاقی قومت نے اپنے وفاق کے جو زیر انتظام جو ٹیچنگ اسٹال ہیں جو علاج گاہیں ہیں ان کی بھی اب یہ نیچکاری جو ہے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور حکومت یہ ان اسٹالوں کی نیچکاری کرنے جاری ہے عملان کیونکہ یہ جو بورڈ ہوگا ان کا وہ پرائیویٹ سیکٹر پر مشتمل ہوگا اور پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں وہ ان اسٹالوں کے جب نظام چلائیں گے تو اس میں پھر ایک ٹھیکیداری جیسا یہ کونسپٹ ہوگا کوئی سروس سیکچر نہیں ہوگا کوئی کیریئر پاتھ نہیں ہوگا کسی ڈاکٹر کے لیے کسی نرس کے لیے اور کسی پیرامیڈکس کے لیے اور جس طرح پنجاب میں جو ہے وہ گرینڈ ہیلت آلائنس کی شکل میں ڈاکٹر نرسل میڈکس میں وہ سراپا اعتجاج ہیں تو ڈیفنیلڈی اس پر جو ہے وہ ایک ریزنمنٹ جو ہے وہ ہر جگہ شعبہ طب میں پائی جا رہی ہے اور پاکستان میڈیکل کمیشن جس کا حالی میں عمل ملائے گیا ہے جس کا قیام عمل میں ملائے گیا ہے کانسل بنائے گئی ہے اس میں بھی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کامٹ کی جانب سے یہ جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے کہ تمام جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اسی کو اس میں بھی میمبرشپ دی گئی تو ایک مجموعی طور پہ جو ہے یہ کانسیپٹ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ آگے لائے جائے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ سسنس رائے جائے تو ڈیفنیلڈی یہ ایک کوشش جو ہے جس طرح کیپی میں اور پجاب میں کی گئی تھی اب یہ وفاق میں بھی جو سرکاری علاجگہ ہیں ان کی نشکاری ہونے جا رہی ہے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر فضل ربی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن ہیں جبکہ ڈاکٹر شرف نظامی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پی اے میں ایک رہنما ہیں ڈاکٹر فضل ربی صاحب آپ کی جانب آؤں گا سب سے پہلے یہ بتائے پہلے یہ بتائے گا کہ ایم ٹی آرڈیننس دوہزار بیس کی منظوری ہو گئی ہے اور حکومت کی جانب سے یہ موقف اکتیار کیا جا رہا ہے کہ ہسپتالوں کو ٹیچنگ ہسپتالوں اور ان کے ساتھ جو منسلک ادارے ہیں انہیں خود مختاری حاصل ہوگی اور بہتر سہولیات بھی عوام کو دی جا سکیں گی آپ کا کیا موقف ہے اس سوالے سے اس سے پہلے خیبر پختون خواہ میں تقریباً تمام ٹیچنگ ہسپیٹل کو ایز ایم ٹی آئی چلائے جا رہا ہے اور اگر آپ خود وہاں پہ جائے اور لیڈیڈنگ ہسپتال جو کی جس کا ایکزمپل دیا جاتا ہے گزشتہ دیر سال میں وہاں پہ ایڈلٹ کا ایک سرجری نہیں ہوئی کیونکہ جتنے بھی سینئر پروفیسر تھے ان کو ڈپارٹمنٹ سے نکالا گیا اس کے علاوہ نیورو سرجری کے سینئر پروفیسر جو ہے اس اسپیٹل کو چھوڑ گئے ہیں اور اس اسپیٹل کا آپ پوری تباہی ہوئی ہے وہ اسپیٹل جس نے دہشتگردی کے وقت میں بہت زیادہ لوٹ کو برداشت کیا تھا ایم ٹی آئی ایسٹ کے بعد نفاظ کے بعد اس کی پوری تباہی ہوئی ہے ہم نہیں چاہتے کہ وہی قانون یہاں پہ ریپلیکیٹ ہو جائے پیمت کے اندر اگر آپ آئے تو یہاں پہ آپ کو ایمرجنسی میں فری سیٹسکین بھی ملے گا ایمرجنسی میں فری ٹریٹمنٹ بھی ملے گا لیکن ایم ٹی آئی کے بعد عوام پہ یہ سارا بوچ پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں شہید ذرفقار علی بٹو میڈیکل یونیورسٹی ہے اور وہ ایکٹہ پارلمینٹ کے دوہزار تیرہ میں ایکٹہ پارلمینٹ کے ترو ہی وہ وجود میں آئی ہے ایک ایکٹ کی موجودگی میں چونکہ تینس یونیورسٹی کا ٹیچنگ ہسپیٹل ہے دوسرا ایکٹہ لانے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایک آل لیوی ایک انسٹیٹیوٹ جو موجود ہے جس کے ساتھ بلکل عوام پر یہ بوجھ لادا جائے گا ان پر ڈالا جائے گا ساتھ رہے گا ڈاکٹر ایشب نظامی صاحب آپ یہ بتائے گا کہ پاکستان میڈیکل اسوسیشن کے جانب سے کیا اس معاملے پر بقائدہ طور پر کوئی موقف دیا گیا ہے کیونکہ ڈرافٹ کی منظوری تو ہو چکی ہے اور اس سلسلے میں نیکس پروسس بھی یقینی طور پر بہت جلس سٹارٹ کر دیا جائے گا کہ اس کو کیسے نافذ العمل کیا جائے ایم ٹی آرڈیننس دوہزار بیس کو سر دیکھیں بہت بہت شکریہ کی ہمارا ہے پاکستان میڈیکل اسوسیشن اور یہ ایم ٹی آئی ایکس ہی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے نومن کی ایسے چینج کر کے انہوں نے کوشش کی ہے انڈر دی نیم آف ایم ٹی آئی اگر آپ پچھلی حکومت کو بھی اس کو دیکھیں کہ بورڈ آف گورنرڈ اور یہ سارے جو بنائے گئے تھے اور اس سے بھی جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے بھی اس کو آٹانومی کے نام کے اوپر اداروں کو انسٹیوشن کو جو تھا ایک پرائیم سائز کرنے کی جو وہ کوشش کی تھی اور ایم ٹی آئی ایکس بھی اسی کا تقریباً ویسے ہی شاکتانہ ہے اور ویسے ہی یہ لگتا ہے جو ہم ایس پاکستان میڈیکل اسوسییشن سمجھتے ہیں کہ حکومت ترہت اور تعلیم سے جو اس کی دنیادی ذمہ داری ہے اس سے مطبع براد نہیں ہو پا رہی اور یہ چاہتے ہیں کہ اس سے اپنا ہاتھ اٹھائیں اور یہ بلکل اور بلکل اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دے اور شتر مہار اس کو چھوڑ دیا جائے اور میں آپ سے ساتھ کہہ کروں کہ میرے دوست درود کہہ رہے تھے کہ شہید پہ اپنا ذلوکار علی کو تو یونیورسٹی کی خاطر جو اس نام آباد کی ہے کہ وہ آرمی اپنا خواجہ عمران عزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر صحت پنجاب ہیں خواجہ عمران عزیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت تھا ایم ٹی آئی ایک آرڈیننس دوہزار بیس کے ڈرافٹ کی منظوری ہو گئی ہے اپوز پہلے بھی کیا جا رہا تھا جو ڈاکٹرز ہیں ینگ ڈاکٹرز کے جانب سے احتجاج کا سلسلہ پہلے بھی کیا جاتا رہا اور اب بھی اس کو اپوز کیا جا رہا ہے سر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہسپتالوں کی نشکاری ہوگی سارا بوجھ ایک بار پھر سے عوام پر آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں فرسٹ اف آل تو بات یہ ہے کہ دعوے کیا تھے اور عمل کیا ہے یہ ضرور دیکھنا چاہیے اور یہ خاص طور پر ہمارے ان ساکھیوں کو ضرور دیکھنا چاہیے جو عدویات کی پچی پر مریضوں کو ساتھ ساتھ یہ لکھ کر دیتے رہے کہ جناب یہ والی میڈیسن کھائیں اور وہ بلے کو دیں تو انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا اب آپ دیکھ لیں جو افاقہ ہوا بلے نے وہ بلے سے دلائی کی ہے پورے سسٹم کی کلاک پتا گیا ہے میں بڑے عدد سے حرز کروں کہ ریاستے مدینہ کے دکھرنے والوں نے لوگوں سے جینے کے بنیادی حقوق چھین لی ہیں جو جیسا بھی سسٹم چل رہا ہے پورانے پاکستان میں لوگوں کو فری دوائی مل جاتے ہیں لوگوں کو فری ٹیسٹ ہو جاتے تھے لوگوں کے سٹکی سکین ہو جاتے تھے لوگوں کے ایکسریز ہو جاتے تھے آج آپ نے لکھ پڑھ کے پبندی لگا دی ہے کہ ضریب جو ہے وہ سرکاری ہسپتال کا روح کرنے سے پریز کریں کیونکہ وہاں پر نہ عدیات ملیں گی نہ وہاں پر فری ٹیسٹ ہوں گے نہ آپ کا سیٹی سکین فری ہوگا نہ آپ کے بلڈ ٹیسٹ فری ہوں گے اور جو صحیح انصاف کارڈ کے نام پر انہوں نے کارڈ دے دیا ہے وہ گائنی کے معاملات میں زیادہ تر چلتا ہے اور ویسے وہ زل ہے وہ زیادہ تر چلتا نہیں ہے اور جو صورتحال کر دی گئی ہے نجکاری کے نام پر اپنے ذات کی لوگوں کو نوالنے کے نام پر جو شوکت حانم کے سی ایو تھے ان کو کس کپیسٹی میں آپ نے جناب اپنا ہیلٹ کا شوبہ چھوک دی ہے کوئی ان سے پوچھے کہ کیا میرٹ ہے اس چیز کا کہ صرف یہ میرٹ ہے کہ وہ آپ کے ذاتی محالج ہیں اور آپ نے جو آپ باتیں پرانے حکمرانوں کو کیا کرتے تھے آپ تو اس سے دس ہاتھ آگے چلے گئے ہیں اور اگر پھر بھی ہم اس بات پر صبر اور شکر کر لیتے کہ اگر لوگوں کو کوئی ریلیف ملتا ایم ٹی ایک کے نام پر جو ارادے کیے جا رہے ہیں جو پراپٹی ڈیلنگ شپ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے ایم ٹی ایک کے نفاظ کے نام پر سرکاری ہسپتالوں کے دروازے غریب عوام پر جو بند کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے یہ بہت افسوسناک بات ہے یہ شرم دلانے والی بات ہے لیکن کس کو شرم دلائے یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ لیڈر ہی نہیں ہے جو بیوٹر نہ لے تو پھر بھائی کس کو شرم دلائیں کس سے بات کریں وہ کیا کرتے ہیں کس سے انصاف کریں کس سے منصف کریں کس سے منصفی چاہیے جو بھی وہ بقولہ ہے تو حالت یہ ہے کہ آج پنجاب سمیت پورا پاکستان جو ہے وہ سندھ کے معاملات جو ہیں چونکہ بہتر ہیں سندھ کی جو حکومت ہے وہ آج بھی اپنے معاملات کو چلا رہی ہے جیسا تیسا تھی وہ سب چلا رہی ہے میں سمجھتا ہوں سندھ کے حکومت لوگ باتیں کیا کرتے تھے آج پورے پاکستان سندھ کی مثال جو ہے وہ دی جا رہی ہے یعنی اتنا سینڈر باقی تین صوبوں میں لو ہو گیا ہے کہ وہ صوبہ جس کو ہم باتیں کرتے تھے آج اس کا سینڈر سب سے ہائی نظر آتا ہے تو ہماری نیت کیا ہے تو قرآنوں کا جو ہے وہ منشا کیا ہے وہ قرآنوں کی نیت اور منشا ہے کہ ضریف شخص جو ہے وہ سرکاری ہسپتار کی طرف نہ ہے جب پیشنٹ نہیں آئیں گے تو ہم یقین ہے سر یہ سہولت بھی عوام سے چھیننے کی کوشش کی جاری ہے خواجہ عمران عزیر صاحب ساتھ رئے گا زاہی صاحب تمام شرقہ کی گفتگو آپ نے سنی ہے کیا سمجھتے ہیں عوام پر کیا امپیکٹ ہوگا اس کا آنے والے دنوں میں کیا اثرات ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر ایم ٹی آئی آرڈیننس کے زاہید صاحب دیکھیں یہ جو کی پی میں سب سے پہلے یہ تجربہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے کیا گیا تھا پی ٹی آئی سرکار کی جانب سے تو اس ایکٹ کو ہی پنجاب میں بھی ریپلیکٹ کیا گیا اور اب جو وفاقی حکومت نے یہ مسبدہ تیار کیا ہے اس کا وہ بھی کم ویش موہی ہے منوان جو ہے وہ ایک ہی مسبدہ ہے جس کو لے کر خیبر پختون صاحب سے پہلے پنجاب اور اب پنجاب سے جو ہے وفاق میں لے جائے گیا ہے اس ایم ٹی آئی ایکٹ کے نفاظ کا واضح مقصد اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو بورڈ آف گورنرز ہوگا اس کو تمام مالی اور انتظامی افتیارات حاصل ہوں گے یہ بورڈ آف گورنرز پرائیویٹ افراد پر مشتمل ہوگا پرائیویٹ سیکٹر سے وہ کوئی پراپٹی ڈیلر ہو سکتا ہے کوئی ٹھیکے دار ہو سکتا ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ گورنمنٹ جس کو پسند کرے اس کو نامزد کر سکتی ہے اس کا کوئی کرائیٹیریا لے ڈاؤن نہیں ہے اس میں اور اس کے بعد یہ تمام مالی اور جو اتظامی افتیارات ہیں دینے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ کھلی چھٹی ہوگی کہ وہ جس طرح چاہے اسطلطال کو چلائے کارمنٹ صرف ایک وان لائن بجٹ دے گی اس کا بڑا واضح مطلب ہے کہ وہ علاج کے اوپر چارجز بھی جو ہے وائد کریں گے اور اپنی مرضی اور اپنے جو ہے وہ ویل کے مطابق جس طرح وہ چاہیں وہ اسطلطال کو چلائیں گے ایک تو اس کا یہ آسپیکٹ ہے کہ پیشنٹس کے لیے جو مفت علاج اس وقت جو ہے وہ لازمی ہے اور اتظامیہ انڈر پیشر ہوتی ہے پرائیویٹ جب بورڈ ہے اسی کے متحد جو ہے وہ ڈاکٹر نرسز اور پیرامیڈکس ہوں گے اور ایک انسٹیٹوشن کو جب ایم ٹی آئی ایکٹ کے تحت آپ خود مختاری جو ہے وہ دے دیں گے جو کہ نشکاری ہوگی تو اس کے بعد وہاں پہ کام کرنے والوں کے لیے یہ کوئی سرور سٹکچر نہیں ہے ان کی کوئی پرموشن کا پاتھ نہیں ہے اس میں لکھا ہوا بلکہ ان کی جاب جو ہے وہ بند ہوگی تب تک آپ کام کر سکتے ہیں ادروائز جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی چھانٹی کر دی جائے گی تو یہ بم نہ صرف عبام کے سر پھوٹے گا بلکہ پیرامیڈکس اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اس کے حسار میں آئیں گے بہت شکریہ زائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے خواجہ عمران عزیر صاحب آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر شفت نظامی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور سبا بجیر آپ شکریہ